موسیقی دوستو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر آپ جب کوئی تصویر کھینچتے ہیں کوئی بھی امیج چاہے وہ اپنے پروفیشنل کسی کیمرہ سے کھینچیں یا اپنے سمارٹ فون سے کھینچیں آپ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ لائٹ اور کلر کے ایڈجسمنٹس کرنی ہی پڑتی ہیں دوستو آج کل ہم اپنے سمارٹ فون کے اندر ڈیفرنٹ ایسی اپلیکیشنز کو پاتے ہیں جن کے مدد سے ہم اپنی کھینچی ہوئی تصویروں کی لائٹ یا کلرز ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں دوستو ایکچیلی یہ سب سے پہلے اڈوبی فوٹو شاپ میں شروع ہوا اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھانے لگا ہوں کہ ہم ایڈجسمنٹ پانل میں جا کے فوٹو شاپ میں کسی بھی ایمیج کی لائٹ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اس لیسن میں ہم جن تین اپشنز کو سٹیڈی کرنے لگے ہیں وہ ہیں برائٹنس ان کنٹراس لیولز اینڈ کروز تو چلنج چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف دوستو سب سے پہلے ہم اس ایمیج کو ڈراغ کریں گے فوٹو شاپ کے اندر یہ ہمارا ایمیج جو ہے وہ فوٹو شاپ میں اوپن ہو چکا ہے بادشاہ ہی مسجد کا یہ ایمیج ہے بہت ہی خوبصورت ایمیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیچھے سکائے نظر آرہا ہے بادل ہیں کلاوڈز ہیں اور یہ آہاتہ نظر آرہا ہے مسجد کا اور یہ مین بیلڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم بیگرونڈ لیئر کو کریں گے لیئر زیرو اور اس کے بعد اب ہم اس کی جو لائٹ ہے اس کو ایڈجس کرنے کی کوشش کریں گے اچھا دوستو ہمارے پاس یہاں پہ مین مینیو میں ایک آپشن ہے یہاں پہ ایمیج میں جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ مزید ایک ٹاب اوپن ہوتا ہے ایڈجسمنٹس کا جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ڈیفرنٹ آپشنز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تین چار آپشنز کے بعد ایک لائن ہے ایک بار بنی ہوئی ہے پھر اس کے بعد کچھ آپشنز ہیں پھر ایک بار ہے بیسکلی یہ جو ملتی جلتی آپشنز ہیں جن کا تقریبا ایک ہی قسم کا فنکشن ہے ان کو یہاں پہ ایک بار میں ایزا سیٹ انہوں نے دکھایا ہوئے اور اس کے بعد پھر یہ جو تمام آپشنز ہیں یہ ایک الگ سیٹ کے طور پر یہاں پہ دی گئی ہیں اور سو آن ابھی فیلحال ہم سب سے پہلے دیکھنے لگے ہیں برائٹنس اور کنٹراسٹ کو جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک نیا ڈائلوگ باکس اوپن ہو گیا ہے جس میں ہمارے پاس دو آپشنز آ رہی ہیں برائٹنس اینڈ کنٹراسٹ دوستو یہ آپ کو ایک وائٹ کر رہے گا چھوٹا سا بٹن ایک نوب نظر آ رہی ہے اس کو ہم اگر رائٹ سائیڈ پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ لے کے جائیں تو یہ دیکھیں اس وقت برائٹنس جو ہے وہ زیادہ یا کم کی جا رہی ہے اسی طرح سے ہم کنٹراسٹ کو بھی زیادہ کم کر سکتے ہیں دوستو یہ برائٹنس اور کنٹراسٹ بہت سیمپل سی اور سادہ سی بات ہے برائٹنس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کلر کسی بھی سواری ایمیج کے اندر جتنی بھی لائٹ موجود ہے اس کو مزید برائٹ کرنا اور کنٹراسٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ویجوال میں موجود جو لائٹ ہے اور کلرز ہیں ان کی لائٹنس اور ڈاکنس تو لائٹنس اور ڈاکنس کو ہم یہاں پہ کنٹراسٹ سے ڈیل کر سکتے ہیں برائٹنس ہم یہاں پہ تھوڑی سی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر یہ میں آپ کو میکسیمم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سکائے ہے پیچھے کا وہ پورے کا پورا آپ کو بالکل ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے اسی طرح سے اگر کنٹراسٹ کو ہم کم زیادہ کر کے دیکھیں پورا تو یہ دیکھیں آپ کا جو نیچے کا ویجول ہے مزد والا وہ آپ کو بالکل بلاک کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے فیلحال دوستو میں اگر اس ویجول کو دیکھوں تو اس کے لئے میں تھوڑی سی برائٹنس زیادہ کروں گا اور تھوڑا سا اگر میں کنٹراسٹ اب کروں تو یہ میرا خیال ہے کہ اتنا برائٹنس اور کنٹراسٹ اس ویجول کے لئے فیلحال کافی ہے اچھا اسی طرح سے امیج میں جا کے یہاں پہ ہمارے پاس لیولز اور کرلز کی آپشن بھی موجود ہے جو کہ میں نے آپ کو اس لیسن میں بھی بتانی ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بجائے یہاں سے آکے کسی بھی لیئر کے اوپر لیولز برائٹنس کنٹراسٹ وغیرہ لگانے سے بہتر ہے ایک اور طریقہ وہ طریقہ کیا ہے دوستو یہاں پہ لیئر پینل میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک بٹن موجود ہے جس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی بلکل سیم ویسی ہی آپشنز نظر آتی ہیں جیسے کہ برائٹنس کنٹراسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں لیولز اور کروز ایکسپوریر مزید کچھ آپشنز یہاں پہ موجود ہیں اگر یہاں سے میں برائٹنس کنٹراسٹ کو کلک کروں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک اسی طرح کا ڈالوگ باکس اوپن ہو گیا ہے پہلے میں ابھی کیا کرتا ہوں کہ میں کنٹرول آل زی کرتا ہوں تاکہ جو برائٹنس کنٹراسٹ میں نے کی تھی وہ واپس سلی جائے دوستہ آپ کو پتا ہے ایف سیون جو ہے وہ ہمارے لیئر پینل کی شاٹ کی ہے اگر آپ کو یہ لیئر پینل نظر آئے نہ آئے تو آپ ایف سیون کو کلک کریں یہ لیئر پینل آپ کا واپس آ جائے گا اچھا جی ایڈجسمنٹس میں آتے ہیں اور یہاں پہ آکے برائٹنس کنٹراسٹ لیتے ہیں برائٹنس کو تھوڑا سا ہم بڑھاتے ہیں اور ہلکا سا ہم کنٹراسٹ کو بھی بڑھاتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں اپنے لیئر پینل پہ یہ دیکھیں دوستو ایک مزے کا کام یہ ہوا ہے کہ یہ پہلے ہم نے جو پچھلے طریقے سے یہاں سے ایڈجسمنٹ پینل میں جا کے ہم نے جب برائٹنس کنٹراسٹ بڑھائی تھی تو وہ جو ہم نے چینجز کی تھی وہ ہماری اسی لیئر زیرو کے اندر لاک ہو گئی تھی جبکہ اب اس سیکنڈ میتھڈ سے ہم نے یہ جو ایڈجسمنٹ لیئر کی مزے سے برائٹنس اینڈ کنٹراسٹ لگائی ہے یہ ہماری ایک ایک ایکسٹر ایڈجسمنٹ لیئر بن گئی ہے تو دوستو اگر اس لیئر کو میں آف کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں جو چینجز میں نے کی ہیں وہ بڑے آرام سے میں ان کو آف کر سکتا ہوں ایون کہ اگر یہ جو چھوٹا سا بٹن آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ جا کے میں ڈبل کلک کروں تو یہ دیکھیں وہ جو چینجز میں نے کی ہیں وہ میرے سامنے دوبارہ کھل گئی ہیں دوبارہ اوپن ہو گئی ہیں اور میں ان کو دوبارہ کم زیادہ کر سکتا ہوں تو اس طرح سے یہ جو سیکنڈ وے ہے یہ ہمارا زیادہ ایزی ہے زیادہ کنوینئنٹ ہے اور اس کے مجھے سے ہمیں آگے زیادہ فائدہ بھی ہوگا اچھا اسی طرح سے اب برائٹنس اینڈ کنٹراسٹ ہو گئے اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن موجود ہے لیولز دوستو اس کے جو شاٹ کی ہے وہ کنٹرول ایل ہے اور ایڈجسمنٹ لیئر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک نیا ڈالوگ باکس ہمارے سامنے اوپن ہو گیا جی لیولز کے نام سے یہاں پہ لکھا ہے آر جی بی کیونکہ اس وقت میرے جو کلر موڈ ہے میرے ویجول کا وہ آر جی بی ہے تو رہازہ یہ مجھے آر جی بی کے اندر میری ایڈجسمنٹ سکھا رہا ہے اچھا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بار گراف سی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ تین نوبز آپ کو نظر آرہی ہیں تین بٹنز ایک جو ہے یہ بالکل وائٹ کلر کی ہے ایک گری کلر کی اور ایک ڈاک کلر کی یعنی کے بلاک کلر کی دوستو یہ بیسیکلی ہے کیا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کسی بھی ویجول کو جب کلک کرتے ہیں اور جب اس کو فوٹو شاپ میں اوپن کرتے ہیں اس میں تین قسم کی لائٹ موجود ہوتی ہیں نمبر ون ہائلائٹس نمبر ٹو میڈ ٹونز اور نمبر ٹری ڈارک ٹونز دوستو یاد رکھیں کوئی بھی پکچر یا کوئی بھی امیج ان تمام تینوں ٹونز سے مل کے ہی بنتا ہے یہاں پہ لیولز میں ہمارے پاس یہ آسانی ہے کہ یہ اگر وائٹ والے نوب کے اوپر ہائلائٹس ہیں وہ میرے امیج میں بڑھ جائیں گی اسی طرح سے اگر میں یہ جو میڈ ٹونز والا جو میرا بٹن ہے اس کو اگر میں چینج کروں تو میں اپنے امیج کے میڈ ٹونز کو یہ دیکھیں ان کو میں چینج کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہ جو میرے پاس تیسرا بٹن ہے اس کی مدد سے میں اپنے ویجول کی ڈارک ٹونز کو چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ان کو بڑھا سکتا ہوں اور کم کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہاں پہ یہ ہماری جو ہے یہ والی جو آوٹپوٹ ہے یہ ہماری ہے جی انپوٹ لیول اور یہ ایک نیچے آپ کو ایک اور نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی آوٹپوٹ لیول اگر اس کو میں یہاں پہ لے کے ہوں تو یہ دیکھیں بلکل میرا ویجوال بلاک ہو گیا ہے اور اگر میں اس کو یہاں پہ لے کے ہوں تو میرا ویجوال بلکل وائٹ ہو گیا یعنی کہ بلکل غائبی ہو گیا تو خیر بہرحال اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے جی ہماری انپوٹ لیول اور ان کو آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے اور ان کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ہم میڈ ٹونز ڈارک ٹونز اور ہائلائٹس کسی بھی ویجوال کی چینج کر سکتے ہیں اچھا جی اب تیسری اور آخری آپشن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جی کروز کی اس کی شارٹ کی ویسے تو فوٹو شاپ میں ہے کنٹرول ایم لیکن یہاں پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ایڈجسمنٹ لیئر کی مدد سے دوستو یہ بھی ایک بہت ہی مزے کی آپشن ہے صرف فرق یہ ہے لیولز جو ہیں وہی والا کام جو لیولز کرتے ہیں وہی والا کام کروز کرتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی جو انٹر فیس ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک ہسٹوگرام جو ہے وہ ایک کرف کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے اور بلکل اسی طرح سے جس طرح سے وہاں پہ ہمارے پاس میڈ ٹونز اور ہائلائٹس اور ڈارک ٹونز ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ ہائلائٹس ہیں یہ ڈارک ٹونز ہیں اور یہاں سے ہم اپنی میڈ ٹونز کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اپنے آؤپٹ لیولز کو چینج کر رہا ہوں یہ انپوٹ لیولز چینج ہو رہے ہیں اسی طرح سے یہاں سے اگر ہم اس کو چینج کریں تو یہ ہم output levels کو چینج کریں اور یہ ہم input levels کو چینج کریں دوستو اب اس میں ہمارے پاس ایک آسانی یہ ہے کہ ہم اس curve پہ کہیں پہ بھی click کر کے اس کو اوپر یا نیچے کر کے ہم اپنے visual کی light کو چینج کر سکتے ہیں دوستو یہ جو شکل ابھی میں نے بنائی ہے curve کی یہ ایس شکل جو کہلاتی ہے یہ بڑی مشہور ہے بہت famous ہے آپ اس کو اندر سے اوپر سے اور نیچے سے کسی بھی طرح سے چینج کر کے بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے visual کی light کو مزید interesting بنا سکتے ہیں جس طرح بھی یہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اچھا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ eye dropper tool آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ eye dropper tool کی مدد سے آپ یہاں پہ آ کے click کریں تو یہ کسی خاص جگہ سے color کو pick کر لیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور مزید interesting option ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے click and drag in image to modify the curve دوستو یہ جو click and drag والی option ہے اس کے مطلب سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پورے visual میں کہیں پہ بھی جا کے click کریں اور ہم mouse کو اوپر یا نیچے کر کے وہاں سے curve کی value change کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر mouse کو نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو curve کی value change ہو رہی ہے یہ دیکھیں کسی بھی point پہ جا کے میں curve کی value کو بڑے ہی آرام سے change کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ clouds جو مجھے تھوڑے سے نظر نہیں آرہے ان کو میں واپس لانا چاہ رہا ہوں تو ان کو میں یہاں سے ان کی value change کر کے ان کو میں واپس لانا کی کوشش کروں گا اسی طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں جو بالکل dark area ہے جس کو ہم تھوڑا سا اٹھاتے ہیں courtyard کو بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں courtyard آپ کا بالکل visible ہو گیا easily visible ہے تو دوستو یہ بھی ایک بہت ہی interesting اس کے اندر curves میں ہمارے پاس ایک option موجود ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ f7 پریس کرتا ہوں اور ان تینوں layers کو میں یہاں سے switch off کر کے آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ actually ہمارا image تھا اور ہم levels curves اور brightness and contrast کے مدد سے اس کو ہم نے یہ اس کے اندر changes کی ہیں تو دوستو یہ آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم brightness and contrast levels اور curves کی مدد سے کسی بھی image کو کس طرح سے play کر سکتے ہیں Comparedczęiras Photoshop میں Photoshop請 The Protmo Photoshop Photos licences se Wonder Photoshop 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 Photosive Photoshop